نئے ملا ہے اب اس کے بعد صاحب اس میں ہم تین سال سے کام کرتے کرتے میں بیمار بھی ہو گیا بیمار بھی ہو گیا میرے ٹی وی بھی ہو گیا میں چلنے کا محطات بھی ہو گیا لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے سمجھ لیجیے سر رو رہا ہوں میں صحیح کہہ رہا ہوں میری دو دو پتوں بیمار ہیں دو دو پتوں بیمار ہیں اپنے مائکے میں پڑھئیے میں کوئی دوافی نہیں کرا سکنا ہوں سب لیجیے یہ میری ہاں صاحب تب سے زب سے بنے تب سے وہی کام کر رہے ہیں ہم چمار جات ہی کہیں ہیں سر پورے ہاں سمجھتا ہے ہم کل پوچھے کہ ان کے آپ کو جو ہے تو زیادہ بولو گے تو نکال دیں گے چلو بیڈی پاس تو ہم ہوا جو ہے تو آپ کو ہوا کر کے نکال دیں گے با منس روپے کب دیں گے با منس روپے جب ہم دو آدمی رکھیں گے تب پہلے سے نکتی جو کر دیے یہ گھرناک حساب سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ چمار ہر جاتیاں سے ہوتی ہے چمار پاسی ہیں ایسے بولتے ہیں تو ٹھیک ہے کرم کی حساب سے ہم اپنا کار کر رہا ہوں ہمارے بچے دانی میں پی رہا ہوئی گی رہی اپریشن کروا ہے ٹومر کے بچے دانی کا ہمارے آدمی کو گوبر بہاوت بہاوت ہے اور ہار انیا کا پریشن کر آئے کوئی یہ گروپ یہ دیا نہیں ہم پنے پاس گورو بکری رکھ رہے سب بینچ کی تکیے ساتھیوں نمزکار آج ہم پریاغ راج کے بلاک اور تاصل سوراؤں میں ہیں ایک گاؤں پڑھتا ہے اور جو ہے گاؤں ملاک بیلہ نام ہے وہاں پہ گاؤسالہ ہے گاؤسالہ کا نظارہ آپ دیکھیں جو رہا نظارہ گاؤسالہ جی دکھا دیجئے آپ لوگ یہ گاؤسالہ ہے اور ہمارے اترپ دیش کے جو سیم ہے یوگی آدیت ناد جی بڑی بڑی فیکتے ہیں کہ گاؤسالہ یہاں بن گیا وہاں بن گیا گاؤں جو ہے اتنی سیپٹی سے رکھا جاتا ہے گاؤسالہ میں اور یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہ گاؤسالہ ہے اور گاؤسالہ کا جو چھاؤنی ہے پتر ہے وہ بھی گاؤں ہو گیا ہے وہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے ادھر دکھا دیجئے یہاں پہ لگ بگ ہمارے حساب سے ابھی جب میں یہاں پہ آیا تو ساٹھ ستر رسی گاؤں دیکھے مجھے اور اس طرح پایا تو یہ پورا چیمبر دیکھا یہ پورا گاؤسالہ کا بنا ہوا لیکن یہاں پہ جو اس کا چھاؤنی والا پتہ ہے وہ پتہ ہی اڑ گیا ہے یہ بات کرتے ہیں یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں یہاں کے جو کارے بھال سمالتے ہیں جو گاؤں کا پالن پوسڑ کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کس طرح سے یہاں پہ رہتے ہیں کیا کارڑ ہے یہ اڑ گیا ہے یا نہیں اڑا ہے یہاں پہ کیا ان لوگوں کو جو ہے ان کا پیسہ مل پا رہا ہے نہیں مل پا رہا ہے گاؤسالہ میں جو چارہ آتا ہے پالن پوسڑ ہار آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے بات کرنے کی کوشش کریں گے تو دادا کیا نام ہے آپ کا ہمارا نام مٹھائی لال ہے مٹھائی لال نام ہے تو یہ گاؤسالہ میں آپ ورکر ہیں کیا ہاں جی سر ورکر ہیں آپ کتنے سال سے گاؤسالہ جو ہے بنا ہے صاحب یہ جو نا ہے انہیس جون سے کام کر رہے ہیں ہم لوگ اب ابھی یہ جو نا جائے گا تین سال ہو گیا اس کو بنے اس میں ہم چار آدمی کام کر رہے ہیں یہ جو ہے تین سال لگ بگ ہو رہے ہیں بنے اور چار آدمی کام کر رہے ہیں کتنے گائے ہیں اس میں ایک سو اسی جانور تھے صاحب ایک سو اسی جانور تھے ابھی تو مجھے جو ہے ساٹ ستر اسی جانور جک نے دکھا یہ جرہا ادھر جی ساٹ ستر اس لیے ہے صاحب کہ یہ جو سیٹ بنا تھا کاؤن سا سیٹ بنا تھا یہ جو نا سو والا یہ بڑا والا سیٹ بڑا والا سیٹ اس میں جب بنا تھا تو اس میں بھی جانور میں بھیج دیا کاؤن لوگوں نے کیا ہاں سیکٹری جو یہاں کی سیٹری یہاں تھے اپردھان تھے ان لوگوں نے بھیج دیئے تو بھیجنے کے بعد اس کو اس لیے کہ اس کو چھوانا پڑے گا سمجھے آپ اس لیے وہ بھیج دیئے کہ چھاؤنی اڑ گئی ہے چھاؤنی کو پھر دوارا چھوانا پڑ اس لیے بھیج دیئے تو اس کے بعد اس کو جب بھیج دیئے تو اسے پڑا رہا چھوائے نہیں بیڈیو ایک بار آئے تھے تو کہیں اس کو چھوا دیجئے کہیں بن جائے گا اس کے بعد جانور نہیں لیا ہے لے آنے بعد اس میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں اس کو کھلا پلا رہے ہیں تو ان لوگوں نے دیماغ لگا دیا کہ اگر جانور رہیں گے نہیں تو لوگوں کو پیسہ بھی دینا نہیں پڑے گا کون دیماغ لگایا ہے پردھان اور سیکٹری نے اس کے بعد سے چلتا رہا سر چلتے چلتے اب آج ستھی کیا آگئی ہے کہ اس میں جانور ہیں اپنے پردھان ہو گئے کیا ہوں جب نئے پردھان ہو گئے پہلے کون پردھان تو اس کے پہلے سریا دیوی تھی سریا دیوی اس کا جو جو سسور ہے رام دین پردھان جی وہ ہیں سمجھا تھا وہ رہے اب جو پردھان یہ بدل گئی تو پھول چند ہو گئے پردھان جی پھول چند ہو گئے تو سرکار نے علاو کر دیا کہ انکو بامون باون سو روپے در ماہ دیا جائے گا کیا باون سو روپے جو درماہ کیا گیا ہے آپ کو بھی ملا ایک بار ایک بار نہیں ملا صاحب کب سے تین سال ہو گیا لگوار ایک بار بھی نہیں ملا ایک بار بھی نہیں ملا تو اب لے پردھان نے کہا کہ جون سے ہم کو لاغو ہوا ہے تو ہم اس کو جمعیدار ہے پیسہ دینے کا باون سو روپیہ اب اس میں ستی کیا ہو گئی سر اب کیا کر رہے ہیں کہ باون سو روپیہ نہ دینے کارن اب اس میں جانور گن لیے گئے تو ساٹھ ستر جانور ہے تیک دن بلاک میں بات ہوئی ایڈیو ساہم نے کہا کہ جانور کم ہیں تو ان کو لوگوں کو دو آدمی پیسہ دیا جائے گا اس گاؤسالہ میں چار ورکر ہیں لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے حساب سے دو ورکر کو پیسہ دیا جائے گا کیا دو ورکر کو جو پیسہ دیا جانے کا اعلان کیا گیا ایک ورکر کا پیسہ ملا سنیے سر ایک ورکر کو پیسہ نہیں ملا سنیے ہم لوگوں نے کہا کہ صاحب ہم لوگ اتنا دن سے کام کر رہے ہیں جب ایک سو سی جانور سے کام کرے وہ پیسہ نہیں ملا اب چار اب اتنے جانور ہیں تو چار آدمی دو آدمی کی پیسہ کیوں دیا جائے گا کہن کی جانور کے حساب سے پیسہ دیا جائے گا تو اسی میں سب کو کھاتے میں لگا دیا جائے گا نئے سیکٹری بھی آئے ان سے بات ہوئی تو کہن اس میں ایسا ہے کہ جو بامن سو ملپ دو ہزار چار سو روپیہ جب آئے گا تو اسی میں سے چاروں کو کھاتا لے لیا اسے میں چھبیس چھبیس سو روپیہ لگا دیا کیا چھبیس سو روپیہ آیا تھا چھبیس سو روپیہ کتنی بار آیا ایک بار آیا ملپ دو مہینے کا جب جون سے علاو کیا گیا ہے تیرنوں لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اول ہم دو مہینہ کا جانتے ہیں دو مہینہ تم لوگوں کو پیسہ بھکتان لگا دیا ہے تو بامن بامن سو روپیہ لگا دیا دو مہینے کا چھبیس چھبیس سو روپیہ تو اب یہی بات صاحب چل رہی ہے اب اس کے بات اب کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی بیڈیو صاحب ابھی نئے آئے ہیں ان کی بھی گلتی نہیں اس لیے تو انہوں نے کہہ دیا کہہ دیا بھائی کئیوں بار کہا کہ ان لوگوں کو پیسہ لگا دیجئے لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کتنا پیسہ ایڈیو صاحب نے اور پردھان نے سکٹری نے کتنا لگایا ہے اس بات چیت کو ابھی چلتی رہی کل بات ہوئی تو کہیں ٹھیک ہے ایک پردھان جی سے اس نے کہا ہم نے ایک دم سچ بول رہا ہوں سر کہ اگر یہ گاؤں چار سبھا ہے پانچ گاؤں سبھا ہے تو انہوں نے کیا دکھا رہے ہیں کہ یہ گاؤں سبھا میں پیسہ کاماتا ہے سکٹری نے کہا کس گاؤں سبھا میں پیسہ کاماتا ہے یہ اکبر پرسرائے دینہ میں یہ اکبر پرسرائے دینہ ہے ملاک بیلہ کتر پڑتا ہے ملاک بیلا یہ بگل میں ہے یہ اکبر پور سرائی دینہ میں گاؤ سالہ ہے ابھی ہم جو ہے بگل والے کا نام لے رہتے ملاک بیلا لیکن ہم لوگ اکبر پور سرائی دینہ میں ہیں اکبر پور سرائی دینہ ہے اس میں پانچ گاؤں سبھیں ہیں سرائی دینہ اور ملاک بیلا جمعی بنیانپور یہ پانچ گاؤں سبھا ہے تو انسوں سے یہ کہا ایک دن باتیں چوٹی اور لوگوں نے کہا کہ پردھان نے کہا کہ یہاں گاؤں سبھا میں اس میں پیسہ کاماتا ہے ان کو پیسہ کہاں سے دیا جائے گا تو انہوں نے وچار کیا کہ پانچ گاؤں سبھا کے جانور باندھے جاتے ہیں تو ہر پردھانوں کو چار پردھانوں کو جو ہے ان کو دیا دیا جائے کہ ان لوگوں کو پیسہ کم سکم بھکتان کیا جائے جو آپ ابھی بتائیں کہ باہر بھی پیسہ نہیں ملا اور لم سم دیکھا جائے تو آپ نے چھبیس روپے کی بات کیے چھبیس روپے ملا اس کے بعد سے پیسہ بھی ملا کی نہیں ملا میں یہ جانا چاہتا ہے نہیں صحب ابھی کچھ نہیں ملا چھبیس سو روپیہ مہینہ پرسوں لگائے پیسہ پرسوں لگائے چھبیس سو روپیہ اس نے پوچھا تو کہیں دو مہینہ پیسہ ہم نے کہا کہ آپ نے جون سے کہا تھا جون سے کہا تھا پیسہ لگانے کے لیے لیکن تو کیا بول رہے ہیں سیکٹری کہہ رہے ہیں کہ جو نا کیول دو مہینہ کھم جانتے ہیں دو مہینہ پیسہ لگایا اب تم لوگ اگر زیادہ ادھر کرو گے ایڈیو صاحب نے کہا زیادہ ادھر کرو گے تم لوگوں کو نکال دیں گے نو کئی سے اس میں بھی نکال دیں گے کام نہیں تم کو یہاں پہ جو گاؤسالہ ہے یہاں کے جو ورکر ہیں ان کو دھمکی بھی دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ آواز اٹھاتے ہیں اپنے حق اور پیسے کے لیے تو آپ کو نکال بھی دیا جائے گا اور پیسہ بھی نہیں دیا جائے گا تو آپ یہاں مر کر رہے ہیں کیا ماتا جی ہاں ہم کر رہے ہیں کتنے سال سے کام کر رہے ہیں تین سال تین مہینہ ہو جائے تین سال ہو جائے تین مہینہ تین سال تین مہینہ اور ہو جائے تین سال ہو جائے گا کیا لگتا ہے یہاں پہ جب سے آپ کام کر رہے ہیں پیسہ ایسا مل رہا ہے ایسا ہے کہ ہم لوگ جیسے کونوں تیوہار آیا جات رہی جیسے کوئی بیمار دکھی ہوئی جار رہی ہم لوگ چار جنے کرت رہے ہیں کہ انہوں نے بیماری دکھی ہوئی جائے تا ہزار پانس روپیے دائی دیت رہے ہیں ہم گا لوگ ہزار پانس روپے جو دیتے تھے وہ کون تھے سگریٹری دوار کیا جو اس کے پہلے تھے سگریٹری پہلے تنا ہی ایک مہینے کاؤنسل رہے کاؤنسل کے بعد بیرجہ سنکر آئے تھے پندرہ دین رہے تھے پھر ایک آورہ آئے تھے ابھی برطمان میں جو ہے نرجہ یادو مہلا ہے سگریٹری کیا وہ یہاں آئے تھے دو بار آئیں جب سے بھائیں مہینے میں کیا لگتا پیسہ آپ کا ملے گا پیسہ بھئیے کا ملے گا ہم کل پوچھے تکہ ان کے آپ کو جو ہے تو جیادہ بولو گے تو نکال دیں گے چلو بیڈیو پاس تو ہم ہوا جو ہے تو آپ کو ہوا کر کے نکال دیں گے با منس روپے کب دیں گے با منسو چھبیس روپے جب ہم دو آدمی رکھیں گے تب تو بتاؤ یہ ساڑھ جانبر ہاں بھائیہ تو ہم لوگ دو آدمی کون کرے گا تین ٹائم پانی دیتے ہیں دو ٹائم کوڑ دیتے ہیں تین ٹائم گوبر بہاتے ہیں اور ہم کا لوگ جو ہے سے دھمکی دیتے ہیں ہم آپ پر لڑکی کون دھمکی دیتا ہے پردھان اور یہ پانچائیت اور جو میڈا مائی ہیں بیرجے سنکھ اچھا جو آرتمان میں پردھان ہیں وہ بھی دھمکی دیتے ہیں ہاں کہتے ہیں زیادہ کربن دوسرا منہی رکھیں گے اس گاؤ سالہ میں جو ہے لگ بک تین سال کام کرنے کے باوجود بھی پیسہ ان کا نہیں ملا اور پیسے کے لیے گار آواز اٹھاتے ہیں تو دھمکی دیا جاتا آپ کو نکال بھی دیا جائے گا اور دوسرا ورکر رکھ لیا جائے گا تو اور بھی ساتھی ہم ان سے بھی بات کرنا چاہیں گے کیا معاملہ ہے کیسا ہے کیا نام ہے چچا منہ منہ نام ہے کیا کرتے ہیں یہ کام کرتے ہیں گاؤ سالہ میں گاؤ سالہ میں لگ بک آپ بھی تین سال سے کام کر رہے ہیں کہاں گھر ہے آپ کا یا بھگالی چوبیس گھنٹہ ڈیوٹی کرتے ہیں رات دین برابر دو آدمی سمجھا آپ جو ہے کون سا کام کرتے ہیں جسے چارہ میں چارہ میں سب کچھ کرتے ہیں گاؤ بڑھ اٹھاتے ہیں پائیں دکھاتے ہیں کوئٹ ڈالتے ہیں کتنے بھر کر ہیں چار چار آپ لوگوں کو پیسہ نہیں مل رہا سننے میں نہیں پیسہ نہیں ملا آپ سے نہیں مل رہا اور یہاں تین سال ہو چلا کا کیسا گو جارہا ہوتا ہے پیسہ نہیں ملتا تو اب ایسے دائیں چلتے ہیں کارج اور جلے ہی تو میں نے کہا کری ابھی کرجیدار بھی ہیں کیا آپ کارجیدار بھی ہیں سنا ہے کہ دھمکی بھی دیا جاتا ہے آپ لوگوں کو پیسہ مانگنے پر ہاں تب کاری دھمکی دیتا کون دھمکی دیتا ہے پردھان ہے پیسہ ہم سے بات نہ کرو پیسہ ہم سے مت کرو ہاں ایڈیو پنچائید ایڈیو پنچائید ہاں ایڈیو پنچائید یہاں پر لگوگ ساتھ لوگ ہیں آپ دکھائے جو رام لوگوں سے بات کر رہے ہیں اور یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ تین سال سے لوگ کام کر رہے ہیں اور لگ بگ جو ہے ان لوگوں کو ایک روپے بھی نہیں ملا ہے اور چھبیس روپے ایک بار آیا تھا اور اس کے باوجود میں ریجسٹر میں لکھا گیا ہے ان لوگوں کے ریجسٹر میں کی ان کا پیسہ جو ہے دیا گیا یہ پردان کی ہیں لیکن ان کے باوجود جب یہاں آیا اور جانا ان لوگوں کو پیسہ نہیں ملا کیا گائے ہیں اور ان کا ٹائگ نمبر بھی ہے بلہ نمبر بھی ہے یہ جو ہے دو سالہ میں گائے ہیں ہم اور بھی بات کرنا چاہیں گے دادا جو بھی آپ بتا رہتے پیسہ نہیں ملا جی سر ابھی تو ہم نے کاغش پڑھا اس میں لکھا گیا پرمال پتر ہے کہ آپ لوگوں کو پیسہ ملا ہے پیسہ پردان کیا گیا کیا کہیں گے صاحب یہ پیسہ کہاں وہاں بولوائے وہاں جو ہے بیڈیو سائے پورا وہاں پورے کے لگے تھے کہاں پہ لگے تھے بلاک میں بلاک میں سورا میں ہاں مواما 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 بلاک ہے میرا تو وہاں لگے تھے اس میں جو ہے سیکٹری صاحب سوراں کیا پڑھتا ہے تاصل پڑتی ہے تاصل سوراں تو بلاک میں وہاں پہنچے تینوں آدمی سب کو بولوائے تو وہ پرمال پتر دیا کہنا تم لوگوں کو میں پیسہ دے رہا ہوں تو تو اس کے بعد پرمال پتر اس میں لکھ دیا کہ ملہ پیسہ باون باون سو روپیہ تم لوگوں کو چاروں کو دیا جائے گا دے رہے ہیں اب اس کے بعد جاؤ خاتم لے لو تو اب یہ صاحب پڑھے لکھے تو آدمی ہے نہیں ہم لوگ اب اس کے بعد دوسرے دن گئے خاتم پتہ لگا خاتم پیسہ بھی نہیں آیا ہے خاتم پیسہ نہیں آیا اب اس میں بھی بتا رہے ہیں کہ جو نہ بھوکتان بھی کر دیئے ہیں اور وہاں سے بھی میرے پاس ایک ریکارڈ ہے موبائل میں سیب ہے کہ وہ آتا ہے اب کہاں سے آتا ہم پڑھے لکھے نئے پھون میں آتا ہے کہ مچھائی لال سے بات ہو رہی ہے منہ سے بات ہو رہی ہے تو کہیں ہاں ہو رہی ہے تو کہیں تم سنٹوشٹ ہو ہم کے کس بات کی سنٹوشٹیں کہیں تم لوگوں کو منرے گا سے پیمنٹ کر دیا گیا ہے سوریہ صاحب منرے گا سے پیمنٹ کر دیا گیا ہے تو ہم نے کہا صاحب ہم کو ایک پیسہ نہیں ملا ہاں جب ایک پیسہ نہیں ملا تو ہم کیسے سنٹوشٹ رہیں گے اور میرا لوگوں کو کھاتا چک کیا جائے اگر آپ کو جانکاری لینا ہے یا میں جھونڈ بول رہا ہوں تو ہمارا کھاتا چک کیا جائے کہ ہمارے کھاتے میں منرے گا سے پیسہ دیا جا رہا ہے یا سرکار سے پیسہ دیا گیا ہے اس میں سب کھاتے میں بتا دے گا یہ بھی ابھی تک دو چار بار ملب ہفتہ سے بھی پھون آ رہا سر ہفتے سے پھون کہاں سے پھون آ رہا کچھ پتا چاہاں ہم کو پتا ہم پڑھے لکھے نہیں آپ کو میں سنوا دوں اس موبائل میں سن لے کہ کہاں سے آتا ہے تو کہتے ہیں سنٹوشٹ رہم کے سر کہاں سے سنٹوشٹ ہوں تو کہیں کہ یہ اب یہ بھگوان جانے لوگوں نے یہ جو اس میں باون سو یہ لکھ دیا ہے چٹھی میں وہاں بھی لگا دیں ہوں گے کہ ان کو منرے گا سے مہنے پیمنٹ کر دیا ہے تو پھون آپ آپ کو ہم دکھاتے ہیں اور آپ اس کو سمجھئے ہم لوگ تو پڑھے لکھے نہیں ایک ہفتہ سے زیادہ پھون آتا ہے صبح اور سام تک ان سے بات ہو رہی ان کو منرے گا سے پیسا دے گا جتنے ورکر ہیں ہاں پہ چار ورکر ہاں کس سماج سے ہیں کس برادری سے ہم لوگ چمار ہیں صاحب 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 چار و چمار ہاں چمار ہاں جب شروع سے یہ گاؤسالہ بنا تب سے ہی چمار برادری کے کام کر رہے ہیں ہاں صاحب تب سے بنے تب سے وہی کام کر رہے ہیں ہم لوگ ہم چمار جات ہی کی یہاں پہ جو گاؤسالہ ہے لگ بگ تین سال سے بنا اور تین سال سے کام کر رہے ہیں اور میں بار بار بتا رہا ہوں آپ کو کی یوگی جو ہے بڑے بڑے اپنے منچ سے فیکتے ہیں کہ گاؤسالہ کے نام پہ جو ہے اچھا کارے چل رہا ہے اب جو ہے نقشان نہیں ہو رہا ہے کھیت اور فسل نہیں نسکان ہو رہا ہے لیکن یہاں پہ ابھی آئے ہم گاؤسالہ بھی دیکھا اور یہاں پہ جو گائیں وہ بھی دیکھا لیکن جو یہاں کے ورکر ہیں ان کو پیسہ بھی نہیں مل پا رہا ہے یہ کس طرح کا چھلاوا کیا جا رہا ہے یہاں کے ورکروں کے ساتھ جو ہے اور ورکر جو ہے یسی سماس سے ہیں جو کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ یسی سماس سے بھید بھاو بھی کیا جا رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ یہ کھڑنجا ہے یہ پورا جو ہے دوسالہ کا نیرمار ہے یہاں بانڈی کرڑ بھی نہیں ہے یہ لائٹ بھی نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ایک سور ارجہ لگا ہے اس میں بیٹ رہا بھی نہیں ہے یہاں پہ ابھی پتہ لگا ہمیں تو جس طرح سے دیکھا جائے تو یوگی جی جو ہے اپنے منج سے ہی لمبے لمبے فکتے ہیں اور گاؤسالہ کے نام پہ اچھا پیسہ اٹھتے ہیں لیکن گاؤسالہ میں جو صوبدائیں ہونی چاہیے وہ صوبدائیں نہیں پہج پا رہی ہیں کیا دادا یہاں پہ جو چارہ آتا ہے چارہ کہاں سے آتا ہے سوریہ سر چارہ ایک ٹھیکے دار ہے ٹھیکے دار ہے چارہ آتا ہے وہ اپنا گراتا ہے گرا کر جاتا ہے لیکن ایک دن پرسو جب اس باتیں چیتی ہوئی تو اس نے بھی بتایا ہم کو کہا کہ میں کیا کروں ہم سے بھی پیسہ لیتے ہیں جب چارہ کو پیمنٹ کرنا پڑتا ہے کیوں ہم کو گئاتے ہیں تو کہتا ہے پندرہ ہجار روپیہ مجھ سے لیتا ہے پردھان طب سکھنیچر کرتا ہے، ہم کہے بتائیے پندرہ ہجار ہوں لیتا ہے چارہ کو ہم لوگوں کو پندرہ روپیہ دیتا ہے ہاں تکیہن بتانا نہ کہنا ٹھیکی 넘چ پندرہ ہجار روپیہ دیتا ہے بھان سائن کرتا ہے مالسٹونکہ لیکن سرکار جان نہیرے جو عدھیکاری کرمچاری ہیں جو عدھیکاری کرمچاری ہیں ان کو دے دیا گئے تو وہ refers کر رہے ہیں اتنا دن سے وہ گو سالہ کے نام پر کام کھا رہے ہیں گریبوں کو چماروں کو اب سرکار نے دے رہے ہیں ایک بات یہ بتائیے ابھی جو ہے آپ برادری کا نام لے رہے ہیں اس گو سالہ میں جب سے نرمان نرمان ہوا ہے آپ بتا رہے ہیں کہ چمار ہی برادری کے لوگ رہتے ہیں چار ورکر ہیں کہ آنے برادری کے لوگ نہیں رہتے ہیں اب سر پہلے سے نکتی جو کر دیئے یہ گھرنا کے حساب سے لوگوں دیکھا جاتا کہ چمار ہر جاتیاں سے ہوتی ہے چمار پاسی ہیں ایسے بولتے ہیں تو ٹھیک ہے کرم کے حساب سے ہم اپنا کار کر رہا ہوں تو کیا ہم لوگوں کو میری کمائی اور حق نہیں ملنا چاہیے بتائیے سورج ارجہ کی آپ بتا رہے ہیں اس میں بتائیے جنگل ہے اس میں لائٹ بھی نہیں لگی ہے ہم لوگ بیڈیو صاحب ایک ٹھی آئی تھی پندرہ دن کے لیے ڈیڑی جو بیکتی بہت صحیح تھی اس نے کہا پردھانس کی مجھ کو ایک ہفتے میں بننا چاہیے ان کو آپس میں رہنے کا جگہ بھی بننا چاہیے یہاں بھی آپ کے ساتھ جو ہے برادری سے لے کر جو ہے آپ کے ساتھ بھیدبھاو کیا جاتا ہے اب بھیدبھاو ایسے ہیں صاحب یہ جب چمار کام کرتے ہیں تو اس کے بھیدبھاو تو رکھی گیا ہم لوگ یہ ورکر میرا ہے یہ میرا بھائی ہے یہ جانوروں کو بھی لے جاتا ہے اس کا بھی پیسہ نہیں ملتا دیتے ہیں ہاں کبھی دے دیئے دوی تین سو روپیہ نہیں تو جو ہیں کہیں کی تم اسے میں کام کر رہے ہو تو تم کو تمہارا کام ہے کرنا یہ کوئی مدلب ہے سار چاروں لوگ اٹھاتے ہیں ہم لوگ بھائی ایک آدمی لات نہیں لے گا چاروں اٹھا کر کے لات کر اس کو بھیدھتے ہیں جب اس کی ڈیت ہو جاتی ہے جب اس کی ڈیت ہو جاتی تو ختم ہو جاتے ہیں جانور تو چاروں آدمی ٹالی سے لات کر پہنچاتے ہیں اس کو بھی نہیں ملتا بھوسا کٹی والا جو ٹھیکے دار ہے وہ آتا ہے گیرا کے چلا جاتا ہے جبکہ پورا پیسہ پیمنٹ ہوتا ہے لیبر وہاں پہ لاتے ہیں اور لیبر سکو اندر کرتے ہیں لیکن یہاں بھی وہ گیرا دیتے ہیں ہم لوگ بولتے ہیں ہم لوگ کو دھمکی جائے دیں گے اگر تم نہیں کروگے نہیں ہٹا ہوگے تو تم کو ہٹا دیں گے ایسی ہم لوگ کو کیسیدی ہے ابھی یہاں پہ جو ہے دادا سے سننے کو ملا کہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے بھید بھاؤ کیا جاتا ہے چمار بیزادری کے نام سے جو ہے اور بتا رہے ہیں کہ کافی بھید بھاؤ کیا جاتا ہے اور جب یہاں گائے کیمرت ہو جاتی وہ بھی اس کو پھیکنے یا چھلنے کے لئے جاتے اس کا بھی پیسہ نہیں ملتا ہے اور یہ پچھلا گاؤں ہے دیکھا جائے تو آپ بیگراؤں ڈکھا دیجئے آج بھی یہاں جو ہے چھوہ چھوٹ اور بھید بھاؤں دیکھا جاتا ہے لیکن ابھی یوگی جی اور بہت بڑے بڑے نیتا لوگ کہتے ہیں کہ اب چھوہ چھوٹ اور بھید بھاؤں نہیں رہ گیا لیکن ابھی یہاں پہ پتا چلا اور اس گاؤسالہ میں ٹوٹل چمار ہی بیرادری کے لوگوں کو رکھا گیا اور بھید بھاؤں کیا گیا یہاں کے چاہے پردھان ہو چاہے بیدھایا کوئی بھی ہویا جہاں سرکاری ادھیکاری ہو سب سبھی نے ان کے ساتھ بھید بھاؤں کیا اور یہ پڑے لکھیں لوگ نہیں ہوتے ہیں ان کو سیدھا پرمال پتر تھما دیا جاتا ہے اس میں لکھا جاتا ہے باون سو چھپیس روپے ان کو پردان کیا گا اور یہ جو ہے پرمال پتر گران بھی کر لیتے ہیں لیکن ہم آئے اور پڑے اس کو وہ سرا سر گلت ہے اور ان کو پرمال پتر دے دیا گیا لیکن یہ کہ بھی روپیہ آج تک نہیں ملا ہے کیا دادا آج تک آپ لوگوں کو پیسہ نہیں ملا ہے نہیں ملا ہے سر نہیں ملا ہے اور اس کے بعد صاحب اس میں ہم تین سال سے کام کرتے کرتے میں بیمار بھی ہو گیا بیمار بھی ہو گیا میرے ٹی وی بھی ہو گیا میں چلنے کا محطہ بھی ہو گیا لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے سمجھ لیجئے سر رو رہا ہوں میں صحیح کہہ رہا ہوں میری آدمی جلے میری دو دو پتوں بیمار ہیں دو دو پتوں بیمار ہیں اپنے مائکے میں پڑھئے میں ان کو دو پتوں بھی نہیں کرا سکنا ہم سال سبھل لیجئے یہ میری صحیح یہاں کے جو ورکر ہیں وہ اپنی درد کو بیا کر رہے ہیں اور درد کو بیا کرتے ہوئے آنگ سے آسو نکل آئے اور کافی خوش ہیں اس سرکار سے جو ورطمان میں یوگی سرکار چل رہے ہیں کافی اس سرکار سے خوش ہیں لیکن وہ جو اپنا کام کر رہے ہیں اس کا پیسہ ان کو نہیں مل رہا ہے اور کام کرتے کرتے بتا رہے ہیں کی بیماری بھی ہو گئی ٹی بی بھی وغیرہ ہو گیا ان کی بیٹی بیمار ہیں ان کا بھی دوا نہیں کرا پا رہے ہیں تو ان سے بھی بات کرتے ہیں اور بھی لوگوں کیا آپ لوگ بتانا چاہیں گے کیسا کیا چل رہا ہے یہ گوبر بہابت بہابت سب بھائیے جو ہے تو ہم کا جو ہوتے ہیں ہمارے بچے دانے میں پی رہا ہوئی گری اپریشن کروا ہے ٹومر کے بچے دانی کا ہمارے آدمی کو گوبر بہابت بہابت ہے اور جو ہے ہارنیا کا پریشن کر آئے کوئی یہ گروپ یہ دیا نہیں ہم پنے پاس گورو بکری رکھ کے رہے سب بینچ کی تکیے سمجھا کافی ان لوگوں کو جو ہے درد اور سہنا پڑ رہا ہے جس طرح سے بھی ہے تو چاچا جو ہے اب جو آپ کا پیسہ ہے اس پیسے کو کس طرح سے مانگ کرنا چاہتے ہیں آپ کو ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے بھائی ملنا چاہیے پیسے کے لیے کہاں تک دور دھوپ کیا ہے دور دھوپ کئی بار ہم لوگوں نے تاثیر دی اس میں دیا اچھا اس کے بعد پھر گئے الہاباد الہاباد ڈی ایم کو دیا سی ڈیو کو دیا ہاں بھائی ہم پڑے لکے ایک اکیل نے چار ٹھائی فیکس کیا ہاں جیلے میں فیکس کیا یوگو کیوں ہاں بھی کہے ہم نے دے دیا ہے وہاں بھی گیا اب وہاں سے کاغاز آیا اب پتہ نہیں وہاں سے کاغاز آیا بھلاک میں آتا ہے جب کئی بھی یہ سوچنا ہوتی ہے کہیں سے اگر ہم اپلیکیسن ڈالتے ہیں تو بیڈیو اور سیکٹری کے پاس آئے گی ایڈیو پاس آئے گی اب وہاں سے جب آئے گی تو لوگوں نے اپنا کارکرم بتا دیں گے کہ ان کو دیا جا رہا ہے ڈالتے ہیں ایسے کرتے ہیں تو کیسے کارے بتائی اب وہاں سے دیئے ہیں کافی انپڑ لوگ ہیں ہاں پہ گاؤں پڑھتا ہے اور پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں اور کافی محنت کیوں نے جیلا دیکھاری ڈی ایم کارے ڈی ایم کارے لے سبھی جگہوں دوڑ دھوب کر لیے لیکن ان کا اور ان کو نیا نہیں مل پا رہا ان کا پیسہ نہیں مل مل پا رہا ہے اور اسی کے ساتھ چینل کو دیکھتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں دھنوات